لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا حادیو الاروا کے پیج نمبر 280 پر حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے جمع کریں گے تو آپ نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسے آلائے تناسل کے ساتھ وطی کریں گے جس میں فطور رائے گا اور عورت کی ایسی شرمگاہ ہوگی جو رکاوٹ نہ ڈالے گی اور ایسی شہوت ہوگی جو ختم نہ ہوگی اچھا جو لذت ہے وہ محسوس ہوگی شہوت ختم نہیں ہوگی لیکن لذت محسوس ہوگی اور وہ لذت کئی سالوں پر برقرار رہے گی یعنی کمال ہے نا میرے رب کا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مرد کا قد لمبا ہوگا عورت کا قد بھی لمبا ہوگا لیکن مرد سے کم ہوگا اس عورت کی جو سرین ہے نا اس کو صفت الجنہ میں ابن ابن دنیا نے روایت کیا ہے کہ عورت کی جو سرین ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے روایت میں آتا ہے کہ جو عورت کی سرین ہے وہ خوشک زمین کی طرح پیاسے ہوگی مرد کی شہوت عورت کے جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی جس کی لذت اسے محسوس ہوگی یعنی سرین خوشک زمین کی طرح پیاسے ہوں گے اسے مراد کہ وہ لذت جو ان کو ملے گی نا وہ اسے جذب کریں گی اور جذب کرنے کے بعد جس طرح زمین اپنے اندر پانی ٹھہراتی ہے نا پیتی جاتی ہے بس پیتی جاتی ہے خوشک زمین دیکھئے نا اس پر تھوڑا پانی کالو جذب ہوگیا تھوڑا پانی کالو جذب ہوگیا ویسے وہ شہوت کو جذب کریں گی اور وہ شہوت سے ٹھکیں گی نہیں کہ مرد اپنی خواہش پوری کر رہا ہے وہ برابری سے اپنی خواہش پوری کروائیں گی دنیا میں تو کبھی ایسے ہوتا ہے نا ایک کی خواہش پوری ہوگی ابھی ایک کی نہیں ہوئی وہاں ایسا معاملہ ہی نہیں ہے سب برابری سے تو اسی لئے جو ہے یہ بات بھی صفت الجنہ میں آتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا اچھا ابن ابی شہبہ جو ہے روایت کو یوں نقل کرتے ہیں اس روایت کو مصنف ابن ابی شہبہ کی صفحہ نمبر ایک سو چار پر حضرت سعید بن جبیر نے بیان کیا مردوں کا قد بھی عورتوں کا قد بھی کہ مردوں کا قد عورتوں سے لمبا ہوگا اور عورت کے سرین جو ہے خوشک زمین کی طرح پیاسے ہوگے مرد کی شہبت عورت کے جسم میں ستر سال تک باقی رہے گی جس کی لذت اسے محسوس ہوگی یعنی مرد جو اپنی خواہش پوری کرے گا عورت لذت محسوس کرے گی مرد کے بدن میں بھی لذت رہے گی کافی عرصے تک اور عورت کے بدن میں بھی لذت رہے گی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ بس خواہش پوری ہوئی تھوڑی دیر میں لذت ختم ہوگی نہیں اچھا حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا وہاں اولاد نہیں ہوگا مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے صفحہ نمبر ایک سو سولہ پر کہ وہاں اولاد نہیں ہوگی فرمائیں کہ جنتی جب ایک مرتبہ اہلیہ کو دیکھے گا تو اس کو خواہش ہوگی پھر دوبارہ دیکھے گا تو اور خواہش پیدا ہوگی یعنی وہاں دیکھنے سے خواہش بڑھے گی عجیب کمال ہے نا یہاں دیکھنے سے انسان کہتا ہے اوہ جی بھر گیا وہاں دیکھنے سے خواہش بڑھے گی بھرے گی نہیں بڑھے گی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ